ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب چانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم آج ہم جانے لگے ہیں گلف کے ایک ملک قطر کی سہر پر قطر کا نام آتے ہی ہر پاکستانی کے خیال میں قطری قطری خط قطری شہزادے آتے ہیں لیکن ہم اس ملک کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں فیکس آمدنی کے حوالے سے دنیا میں پہلے نمبر پر آنے والے یورپ اور امریکہ سے بھی امیر اس ملک میں ایسا کیا ہے حال ہی میں قطر نے ایک لاکھ پاکستانیوں کو ملازمت اور ہر سال سو پاکستانیوں کو شہریت دینے کا اعلان کیا اور تمام پاکستانی بغیر ویزے کے بھی جا سکتے ہیں ناظرین یقیناً آپ یہ جاننا چاہیں گے قطری شادیاں کس طرح کرتے ہیں تو چلیں قطر کے چھوپے ہوئے حبقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں سپائیڈر ٹی وی پر پہلی مرتبہ وزٹ کرنے والوں سے سبسکرائب پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ویٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں قطر اس کا افیشل نیم سٹیٹ آف قطر ہے جسے عربی زبان میں دولت قطر کہا جاتا ہے مشرق وستہ کا ایک آزاد عرب ملک ہے جو اپنے محل وقوع کے اعتبار سے اپنی الگ اہمیت رکھتا ہے اس کا نام سو سال قبل مسیح کے مشہور رومن رائٹر نے اس خطے کو کتھاری لکھا اور ایک رائے یہ بھی ہے یہ عربی لفظ قطورہ سے نکلا ہے جو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک رائے کے مطابق یہ عربی کے لفظ قطران سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے تارکول کی زمین کیونکہ یہ ملک آئل اینڈ گیس کی دولت سے مالا مال ہے قطر کا در الحکومت دوہا ہے اور عظیم ترین شہر بھی دوہا ہی ہے اور ملک کی نوے فیصد کے قریب آبادی دوہا میں رہائش پذیر ہے اس ملک کی واحد سرد جنوب میں مملکت سعودی عرب کے ساتھ لگتی ہے اس کے جنوب مغرب میں خلیج فارس شمال مشرق میں خلیج عرب اور پار بہرین واقع ہیں قطر ایک اسلامی ریاست ہے جس میں شریعت کا قانون نافذ ہے یعنی تمام جرائم کے سزائیں اسلامی قوانین کے مطابق ہیں قطری بہت محذب مانے جاتے ہیں قطر میں اکثریت سعودی عرب کی طرح سلفی امام احمد بن حنبل اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے پیروکاروں کی ہے قطر کی قومی زبان عربی ہے جبکہ انگریزی سب سے زیادہ سمجھی جانے والی زبان ہیں اس کے علاوہ اردو، ہندی، تامل، باشا ملائیو، نپالی، بنگالی بھی بڑی تداد میں بولی جاتی ہے انیس سو اکتر میں برطانیہ سے ازادی حاصل کی ملک کا نظام حکومت مطلق بادشاہت ہیں یہاں آسانی خاندان کی بادشاہت ہے تقریباً تمام اختیارات امیر کے پاس ہیں جو ملک کا سرورہ ہے مجلسے شورا کے پاس قوانین بنانے کا محدود اختیار ہے مگر تمام معاملات میں آخری فیصلہ امیر کا ہوتا ہے قطری قانون سیاسی جماعتوں کے قیام کی اجازت نہیں دیتا نہ ہی کوئی ایسی تنظیم مجود ہے جس کا کام شہری حقوق یا حکومتی معاملات کے مطلق ہو ملک کا بادشاہ تمیم بن حمد بن خلیفہ السانی ہے وزیراعظم عبداللہ بن نصر بن خلیفہ السانی ہے قطر کا جنڈہ محرون اور وائڈ کلر کا ہے اس کے جوڑ نو کینگروں سے پیوست ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں یہ خلیجی ممالک کا نوہ رکن بنا اور سسانی سلطنت کے دور میں قطر کے جنڈے کا رنگ جامنی تھا اور ریڈ کلر عرب قوم ہونے کی نشان نہیں کرتا ہے تو جامنی اور ریڈ کے مکسچر سے محرون کلر کو سلیکٹ کر لیا گیا اس کا اور بہرین کا جنڈہ ملتا جلتا ہے یہاں سیاہوں کے دیکھنے کی جگہوں میں الادین کنگڈم مشریب انٹرٹینمنٹ سینٹر دوہا کرنچ پارک اور سوک وقف ہیں قطر دنیا کی امیر تنین معیشت ہونے کی وجہ سے عالمی سطح پر بہت اہمیت رکھتا ہے قطر عرب لیگ اقوام مدہدہ تنظیم تعاون اسلامی اور مجلس تعاون برائی خلیجی اور ممالک کا بھی حصہ ہے قطر کے یورپی ممالک کے ساتھ بہت اچھے تلقات ہیں اسپائر زون سپورٹس اکیڈمی یہ دو سو چالیس ہیکٹر رقبے پر پھیلا دنیا کے خوبصورت ترین اور سب سے بڑے سپورٹس منصوبوں میں سے ایک ہے جس میں میڈیکل مسجد پارک لینڈ ریٹیل ایریا انٹرنیشنل سپورٹس ٹیڈیم اور ایڈوکیشن کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں قطر کا سلانہ جوڈی پی تین سو اٹھاون ارب ڈالر ہے جو دنیا میں اکاونوے نمبر پر شمار ہوتا ہے یہاں کی فیکس آمدنی ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ساف سو دو ڈالر سلانہ جو پاکستانی ایک کروڑ ستر لاکھ انتر ہزار ایک سو دو روپے اور انڈین پچانوے لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو بامن روپوں کے برابر ہیں جو دنیا میں فیکس کے حساب سے پہلے نمبر پر شمار ہوتی ہے ملک کا امیر ترین شخص شیخ تمیم بن حمد بن خلیفہ السانی ہے جس کی دولت کی مالیت دو ارب ڈالر ہے اس کے قدرتی وسائل میں پیٹرولیوم نیچرل گیس اور مچلیاں ہیں اس کے پاس پچیس شارعہ چوبیس ارب بیرل کروڈ آئل کے زخائر ہیں جو دنیا میں چودوے نمبر پر شمار ہوتی ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا ایل این جی ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے اس کے علاوہ ماہی گیری بھی ہوتی ہے یہ سلانہ ستا سٹھ ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے اور چھبیس شارعہ انتر ارب ڈالر کی امپورٹ کرتا ہے ملک میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام ہے ملک میں دو ائر لائن ہیں جس کے پاس ایک سو نڑینوے جہاز ہیں قطر ائرویز دنیا کی نمبر ون ائر لائن مانی جاتی ہے جس میں سلانہ دو کروڑ باون لاکھ 63 ہزار دو سو چوبیس افراد سفر کرتے ہیں ملک میں چھ ائر پورٹ ہیں ملک میں دس ہزار کلومیٹر کے قریب روڈز بھی موجود ہیں ملک میں ایک سو تاریس بیری جہاز آئل ٹینکر کارگو شپ بھی ہیں ناظرین حال ہی میں قطر نے تیس ارب ڈالر سے زائد ملک میں بنیادی دھانچے اور ٹرانسپورٹ کے منصوبوں اشغال ایکسپریس نیو ائر پورٹ پر بھی خرش کی ہیں قطر کا حمد انٹرنیشنل ائر پورٹ دنیا کا نامہ بڑا ائر پورٹ ہے اس کا قررقبہ گیارہ ہزار پانسو چھاسی کلومیٹر یعنی چار ہزار دو سو سنتالیس مربع میل ہیں ملک کی زمینی سرحد صرف تاسی کلومیٹر سعودی عرب کے ساتھ لگتی ہے اور ملک کے تین اطراف میں پانسو ترینسٹھ کلومیٹر ساحل سمندر لگتا ہے ملک کے قررقبے کا صرف پانچ شریعہ چھ فیصد ہی قابل کاشت ہے ملک میں زراد برائے نام ہوتی ہے جنگل والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے ملک میں پانی کی بہت کمی ہے اسلام قدر کا سب سے بڑا مذہب ہے اسلام اٹھ سٹھ فیصد عیسائیت تیرہ شریعہ آٹھ فیصد بدھ تین شریعہ ایک فیصد ہیں شیخ فیصل بن قسیم السانی ملک کا سب سے بڑا پرائیویڈ میوزیم ہے جو آرٹ ہسٹری اور کلچر سے محبت کرنے والوں کے لیے بہترین جگہ ہے ناظرین یقیناً آپ یہ جانا چاہیں گے کتری شادیاں کس طرح کرتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے شادیوں کی روایات وقت کے ساتھ بدلتی جاتی ہیں لیکن کتری صدیوں سے اپنی روایات کو نہیں بھولے ہاں شادی کے کپڑوں اور جوتوں کے ڈزائن میں ہلکی پھلکی تبدیلی قبول کرتے ہیں لیکن اپنی تاریخی روایات نہیں بدلتے شادیاں خوب احتمام سے کی جاتی ہیں مہمانوں کے لیے دو شادی حال یا خیمے لگائے جاتے ہیں ایک میں خواتین جہاں مردوں کا داخلہ ممنوع ہے ایک مردوں کے لیے ہوتا ہے شادی میں تمام عزیزوں جاننے والوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے دولہن دولہ اس کے والد اور چچا سیاہ لباس زیب تن کرتے ہیں باقی تمام مہمان سفید لباس زیب تن کرتے ہیں مذبان مہمانوں کا استقبال ایک ہاتھ سے سلام اور ناک کے ساتھ ناک اور ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑتے ہیں چھوٹے بزرگوں کے ناک یا ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں شادی حال میں خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے مہمانوں کے بیٹھتے ہی کہوہ اور خجوریں پیش کی جاتی ہیں بچے اور بڑے ہاتھ میں تلواریں یا نیزے یا خنجر ہاتھ میں لیے روایتی عرب رکس کرتے ہیں نکاح سنت کے مطابق ہوتا ہے مہمانوں کی زیافت کے لیے روایتی کھانے بنائے جاتے ہیں چاول اور مٹن سے مکبوس بنایا جاتا ہے جسے بڑے بڑے برتنوں میں مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پلیٹر، شہد، خجور، اونٹ، مچھلی کی کئی ڈیشش پیش کی جاتی ہیں اور ساتھ ہی گہوہ اور کرک چائے پیش کی جاتی ہے اور شادی کے تمام اخراجات کتری مرد یا کتری حکومت ادا کرتی ہیں دلہن اپنے دیوروں سے بھی پردہ کرتی ہیں کتر کا مشہور ترین کھیل فٹبال ہے اور کتر دو ہزار بائیس کے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی بھی کرے گا اور دنیا کا پہلا عرب ملک بن جائے گا جو فٹبال ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا اس سے پہلے دو ہزار چھے میں ایشن گیم کی بھی میزبانی کر چکا ہے اس کے علاوہ موٹو جی پی، اتھلیٹکس، باسکٹ بال، والی بال، کیمر ریسنگ، ہارس ریسنگ کھیلی جاتی ہیں ملک کا قومی نشان اور یک سے ملک کا ہائیس پوائنٹ طویل الحمیر ہے جو سطح سمندر سے صرف ایک سو تین میٹر بلان ہے حالانکہ ملک کی ہائیس بیلڈنگ دوبیل ٹاورز کی بن رہی ہے جو چار سو چھتیس میٹر بلان ہوگی جس کی تخمینہ لاغت چھے سو بیس میلین ڈالر ہے یعنی پنتالیس عرب انسٹھ کروڑ سترہ لاکھ انڈین اور پاکستانی بیاسی عرب سات کروڑ پچیس لاکھ روپے بنتے ہیں قطر میں موسم، موتدل، گرمی اور انتہا کی گرمی پڑتی ہے ملک کی زیرو شارعہ دو فیصد ایگری کلچر پچاس شارعہ تین فیصد انڈسٹری انچاس شارعہ پانچ فیصد عبادی سرویسز سے وابستہ ہے قطر کی کل عبادی دو ہزار سترہ کے ایک سرویے کے مطابق ستائیس لاکھ پینتیس ہزار ہے جن میں قطری کم ہے جبکہ غیر عرب اکثریت میں ہے سب سے زیادہ عبادی ہندوستانیوں کی ہے جو دو ہزار سترہ میں ساڑھے چھے لاکھ تھے اس کے علاوہ ساڑھے تین لاکھ نپالی دو لاکھ اسی ہزار بنگلہ دیشی ایک لاکھ پنتالیس ہزار سری لنکن ایک لاکھ پچیس ہزار پاکستانی دو لاکھ مصری دو لاکھ ساٹھ ہزار فلپینی اور اس کے علاوہ ایک سو دس ملکوں کے شہری بھی قطر میں عباد ہیں اس کی کسافت عبادی دو سو چھتیس افراد فی کلومیٹر عباد ہیں ملک میں عورتوں کی تداد کم ہے اور مردوں کی تداد زیادہ یہاں کی عوست عمر اٹھتر شارعہ نو سال ہے قطر کی مسلح افواج ملک کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے تقریباً گیارہ ہزار آٹھ سو آدمی افواج میں شامل ہے اس ملک کی کرنسی قطری ریال ہے جو پاکستانی چھتیس شارعہ بطالیس رپوں اور انڈین بیس شارعہ چونتیس رپوں کے برامر ہے قطر اپنے جڈی پی کا دو شارعہ دو فیصد صحت پر خرچ کرتا ہے ملک میں ایک ہزار بندوں کے لیے ایک شارعہ چھانویں ڈاکٹر اور ایک شارعہ دو بیڈ دستیار قطر اپنے ملک میں تعلیم پر خرچ کرتا ہے اپنے جڈی پی کا تین شارعہ چھ فیصد ملک میں لٹریسی ریٹس تانویں شارعہ چار فیصد ہے اگر قطر کی تاریخ پر نظر دڑائی جائے تو یہاں سے ملنے والے اثار قدیمہ سے معلوم ہوا کہ چار سو سال قبل مسیح میں لوگ یہاں آباد تھے ایک صدی قبل مسیح کے مشہور رومن امپائر کے مشہور رائٹر کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے یہاں کتھاری لوگ آباد تھے اس کے بعد یہ خطہ اسلام کی روشنی سے منور ہوا سلطنت عثمانیہ کے دور کے بعد اس پر پرطانیہ نے قبضہ کر لیا انیس سو چالیس میں دخان شہر میں تیل کی دریافت کے بعد ملک کی معیشت بہتر ہوتی گئی یہاں تاکہ انیس سو اکتر میں قطر نے برطانیہ سے ازادی حاصل کر لی دو ہزار پانچ میں پہلا آئین وجود میں آیا پنتالیس افراد پر پارلیمنٹ وجود میں آئی آج قطر دنیا میں پہلے نمبر پر پہنچ گیا ہے ملک کی اٹھانویں فیصد آبادی شہروں میں آباد ہے دھیات میں صرف دو فیصد کے قریب آباد ہیں ٹائم کے لحاظ سے قطر پاکستان سے دو گھنٹے اور انڈیا سے دھائی گھنٹے پیچھ ہیں یہاں ڈرائیو رائٹ سائیڈ ہے یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں ملک میں سب سے زیادہ پسندیدہ ترین ایٹم ملکی ٹیک کرک ہے قطر کی انٹرنیٹ ڈومین نیم کیو اے ہے اور کالنگ کورڈ پلس نو سو چرکتر ہے ملک میں ہر شخص کے پاس موبائل ہے موبائل یوزر کی تداد انٹالیس لاکھ تیرہ ہزار آٹھ سو نو ہے قطر میں زیادہ تر کھانے عرب اور ایشین کھائے جاتے ہیں صبح اور سوتے شاید کا ایک چمچ کھجوریں اور کہوہ مکہ ملتے ہی کھائی اور پی جاتی ہیں جمہ کی نماز کے بعد فیملی کے ساتھ زیافت کا انتظام ہوتا ہے گوزی، گوشت، تبولہ، ہمس، میوہ جات، پلاو کھایا جاتا ہے اور خاص مواقع پر میکبوس بنایا جاتا ہے جو چاول، گوشت اور میوہوں سے مل کر بنتا ہے زیادہ تر کطری عرب کلچر پر عمل کرتے ہوئے کھانے کے چمچ نہیں استعمال کرتے لباس میں کطری، توب، رمال، ہوترا، گھڑی، سینڈل اور پین استعمال کرتے ہیں اور عورتیں ابایا استعمال کرتے ہیں کطری کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے بایاں ہاتھ استعمال نہ کریں کطر میں رہائش کافی مہنگی ہے کطر کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ، ہوتل کی بوکنگ ہو تو آپ کو ویزا آن ایرائیول مل جاتا ہے جس کی قیمت تیس ڈالر سے پچاس ڈالر تک ہوتی ہے محترم ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اسے شیئر کر کے ہمارا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں